ہاں تو اس سلسل میں ہمارا آرگومنٹ پہلے ہی سے یہ تاکہ جس طریقے سے ہم سپورٹ کرتا رہے تھے نامغان طالبان کو حکانی نے ٹور کی ایک کوئٹ اشورہ اور پھر وہ لوگ یہاں سے وہاں پر اوغانستان میں اپنے اپریشن اپنے اٹیکس و غیرہ کرتے تھے مطلب ان کی سروائیوال پوسیبل ہی ہماری وجہ سے تھی آتر وائز وہ فور پرنٹی لانگ ایرز وہ سروائیو نہ کرتے کبھی بھی نہ کر دے اجا امریکوں کی بھی یہ انٹرنشن تھی کہ وہ مکمل طور پر ان کو ختم کرنے کا ان کا ارادہ نہیں تھا اور نہ اس پورے مسئلے کو پورا ٹیک کرنا ان کا اوبجیکٹ کرتا وہ ان کی اپنے سٹریٹیجک انٹرسٹ وہ ایک الیک سیڈی بیٹھے لیکن ہم بھی ہم نے بھی ان کو یہاں پر سپیس دی اور انہوں نے پھر جا کر یہ جو ہمارے لوکل گروپ سے وہ ان کو سپورٹ کرتا رہے تھے پھر یہ ہمارے جو یہاں پر طالبان تھے وہ ان کو سپورٹ کرتا رہا 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 ہوا ان کی سب کی سپورٹ سے آگے پھر افغانستان میں ایک الیکٹڈ حکومت کا خاتمہ اور طالبان نے ٹیک آور کر لیا اور اس وقت پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سپیل آور اب یہاں پر ہوگا پہلی تو ان کی ڈائریکشن وہاں اس سائٹ تھی اب وہ ان کی ڈائریکشن ہماری طرف ہوگی اور میں نے لکھا بھی تھا ایک آرٹیکل میں کہ یہ جو سٹریٹیجک ڈیپٹ دوننے کے چکر میں ہم افغانستان میں سٹریٹیجک ڈیپٹ دوننے کے چکر میں ہم ان کو اپنا سٹریٹیجک ڈیپٹ دے گئے ہیں پاکستان میں اب یہ بائی ڈیزائن تھا یا وٹس ایور جو بھی تھا جب ہم سمجھ رہے تھے تو ظاہرے بات ان کو بھی اس چیز کے سمجھ دی تھی کہ بھئی یہ سپورٹ کر لیکن پھر بھی ہماری سپورٹ جاری تھی ان کو پھر جب یہ افغانستان کا اپیسوڈ ہوا افغانستان کا جو انہوں نے ٹیک آور کر لیا پھر یہاں سے ایک وفوظ جانا شروع ہو گیا افغانستان اور وہ ہم مرات اسلامی اور حکانی نیٹور کے ذریعے انہوں نے باتیں شروع کر دیئے ان کے ساتھ ٹی ٹی پی وانوں کے ساتھ جرگیں بھی جاتے تھے وہ انسائٹ سوریز پر جب ہمارے تک پہنچتی تھی ان کے مطالبات تو بہت زیادہ تھے وہ تو کمپلیٹ پاور چاہتے تھے ان علاقے کا مکمل اختیار چاہتی تھی ٹی 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 پی تو اور اصلحہ سمیت وہ چاہتی بھی دیکھیں وہاں پر پس آ جائے یہاں پر ہماری پبلک کو بات جو لوگ جو جنال فیض وغیرہ جو اس کے ساتھ جو لوگ اور کبھی وہ جرگوں کو بیچتا تھا کبھی اپنے ساتھ بیروکریٹس کو وہاں پر لے کے جاہتا تھا وہاں پر جو باتیں ہوتی تو وہ الگ ہوتی تھی ان کو یہاں تک ایک قسم کا یقین دیانی قراب دی گئی تھی کہ بھئی فاتہ مرجر کو بھی ہم انڈو کر دیں گے اور مطلب آپ لوگ آ جائیں گے واپس اور فاتہ مرجر مطلب ان کو یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن بڑی ہوئی ہے اس کے ذریعے وہ اور یہاں پر نیرٹیو یہ تھا کہ بھئی مطلب یہ تو نہیں وہ ہتھیارہ ڈالیں گے اور قانون کو بھی مانیں گے اور آئین کو بھی مانیں گے حالانکہ وہ بار بار پبلک کے لیے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم یہ سائین اور اس قانون کو مانتے نہیں یہ ہے اسلامی نہیں تو یہ کانٹرڈیکشنز تھی بارحال ہم اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی مذاکرات کے نام پر ان لوگوں کو سپیس دی جارہی ہے دوبارہ ان کو آباد کیا جارہا ہے اور ڈیلیبریٹری کیا جارہا ہے اور مطلب کیونکہ جتنی نیچنل سیکیورٹی کی میٹنگز میں ہم نے وہ بریفنگز ہی نہیں اور جس کو پھر ہم نے کانٹر کیا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کا مطلب اس کا ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی حالات شاید ٹھیک نہ ہو لیکن اگر یہ آپ ان لوگوں کو سپیس دیں گی تو حالات بدترین ہو جائیں گے لیکن پھر بھی ان کو سپیس دی گئی تو جو کہ مطلب یا جو کچھ ہو رہا ہے یہ ورلڈ بائی ورلڈ ہم انہیں اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا تو ہمیں تو یہ پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی شاید یہ ان کو فور سم ریزن فور سم کسی ایجنڈے کہتا ہے کہ ان کو راستہ دیا گیا اور ان کو دوبارہ بتایا گیا ہے اب یہ سیچویشن ہے کہ بھئی لوگ نکلے ہیں اس ریزیسٹنس کے وجہ سے توڑے بہت وہ ملٹنس اپ ٹو سم ایکسٹرن بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں ایسے چلے نہیں کہ بہرحال وہ جو کمپلیٹ ٹیک آور والی سیچویشن ہے نہیں اور مطلب آزروائیز سوات میں بھی آ گئے تھے باجہ ورڈ میں بھی اور ٹیکس کر رہے ہیں توڑی بہت جو ان کی کینٹینمنٹ ہے وہ صرف یہ جو پبلک اپرائزنگ ہے فرم وزیرستان چو بنو ان باجہ ورڈ ان سوات ان ممند ان خیبر ایوری لیر آدروائیز ان کی پریزنس اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ پشاور میں بھی ار دوسرے دن پولیس پہ ٹیک کرتے ہیں آج بھی انہوں نے پولیس سٹیشن کے اندر پولیس لائن کے اندر خودکش کر دیا ہے پہچھلے دنوں نے سربند پولیس سٹیشن پہ عملہ کیا تھا وہاں پر ڈیک ڈی اسکلورز کے ساتھ پولیس فانو کو شہید کیا اور وہ چلے جاتے ہیں بغیر کسی روک ٹوکے آج اس سے پہلے بنو سٹیڈی میں انہوں نے ایک پولیس سٹیشن کو قابو کر لیا تھا اس سے پہلے براغی پولیس سٹیشن تھا جو کہ لیکن مروت اور بنو کے بیچ میں آتا ہے مطلب ان کی بانڈری پہ آتا ہے اس کو اس پہ رات کو انہوں نے کبزہ کر لیا تھا اس سے پہلے وانا سٹی پولیس سٹیشن جو تھی اس پہ انہوں نے رات کو کبزہ کر لیا تھا اور وہ تقریباً جتنا بھی اثراتہ وہاں سے لے گئے تھے لیکن میں انہوں نے پولیس سٹیشن پر کبزہ کر لیا تھا اب یہ اکراس دا بورٹ انسیٹوینٹ وہ ٹارگٹ کلنگز وہ وغیرہ وہ بطی کی جو کالے ہوتی ہیں وہ تو ایک الگ سے پھر ڈی بیٹ اور میں تو اس کو افغانستان کا ایکشن ریپلے دیکھ رہا ہوں اور کیونکہ یہی سٹیشن تھی افغانستان جو بھی کولیپس سے پہلے کہ وہاں پر یہ جو افغان طالبان تھی یہاں سے انہوں نے مختلف علاقوں کے گورنر مقرر کر دیئے تھے اور اب ٹی ٹی پی نے بھی مختلف علاقوں کے گورنرز اور انٹیلیجنس چیفز مقرر کر دیئے ہیں اور وہ جب چاہے جس وقت چاہے جس طرح چاہے وہ حملہ بھی کر سکتے ہیں وہ اٹیک بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو اٹھا بھی سکتے ہیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے کے مکس سگنلز ویڈ دا پیسیج آف ٹائم سیکیورٹی فورسز اور پولیس وغیرہ کو تو وہ بھی کنفیوز ہے کون بھی کنفیوز ہے کوئی کلیر پالیسی نہیں ہے آپ اس کی یہ جو جتنی کنفیوزن ہے یہ ہم اور ایک عام جنرل پرسپشن بھی اوہرال وہاں پر یہ ہے کہ یہ تو مطلب شاید ڈیلیبرٹی ہو رہا ہو رہی کسی گریڈ گیم کا حصہ اور شاید ویسٹ اب یہ چاہتا ہو کہ بھئی کسی نکیسی طریقے سے مطلب یہاں پر کیاوس ہو اور ملٹنسی ہو تاکہ وہ جو چائنہ کی جو ایڈوانسمنٹ ہے ایکنومک سی پیک وغیرہ اس کا راستہ روکا جیسے کہ اور شاید اسی وجہ سے یہ مذاکرات کے بہانے طالبان کو یہاں پر سپیس دی گئی اور شاید اسی وجہ سے ہی امریکہ نے وہاں پر اچانک ابرپٹلی ویڈرول کیا اور طالبان کو افغانستان کو طالبان کے حوالے کر دیا تو یہ ساری سیچویشن اس طرح ہے کہ ایڈرینٹ آف رڈے بارال جنرل پبلک کی سفر ہو رہی ہے اور وہ مر رہے ہیں لوگ انویسمنٹ کرنے کو یعنی رہمشیت کا لڑی براحال ہے اور امن و امہ کی حالت اتنی بتر ہو گئی دیکھیں پچھلے طالبان اور اس وقت کے طالبان میں کافی فرق ہے ہمارے ہاں جو طالبان پچھلے دفاعے تھے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی ایکسٹرنل اس وقت تو دیکھیں نا یہ ہے کہ مطلب پوری کریاست ہے ان کے ان کی پشت پہ اور وہ ایسی لیے مطلب اس کو یوز کر رہے ہیں اور وہ ان کے جو فٹ سولزر ان کو مطلب جو جن کو سٹیٹ سیکچر میں وہ انسان میں کچھ حصہ نہیں ملا وہ اب ان کی توجہ یہاں ہمارے طرف کر دی ہے کہ بھئی جہاد تو بھی جاری ہے اور مطلب آگے بھی بڑھنا ہے اور لڑنا ہے اور مزید فتوحات حاصل کرنی اور وہ آ رہے ہیں مطلب ہمارے علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال وہ لوگ جو پہلا غانستان میں لڑتے تھے تو وہ ہی نہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ اب یہاں پر یا جو لوکل گروپس ہیں ان کے ساتھ مل کر یہاں پر اب لڑتے ہیں تو وہ جو جو انگریڈینٹس ہاں ہیں اس بڑے اس گریڈ گیم کی انہوں نے تو مطلب بچی خاصی پلیننگ کر کے جو بھی جزیات ہے جو بھی مختلف انگریڈینٹس چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو پورا کیا ہوا ہے راو میٹیریل بھی ان کو مل رہا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب نئی ریکروٹمنٹ نہ ہو نئی ریکروٹمنٹ پی ان کے ہاں جا رہی ہے تو سیچیویشن بڑی زیادہ خطرناک ہے اور جتنی زیادہ خطرناک ہے اتنی اس کے لئے نامن سوہ بندی ہے نہ اس کو سیریسلی ٹیکل کیا جا رہا ہے which again raise many questions کہ بھئی یہ راستہ یہ سپیس دی گئی ہے یہ راستہ یہ ہو رہا ہے for some great game کئیسا ہم پر سے بن گئے ہیں اور what's ever the reason is مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی حالت حراب اور دشرت گردی دن بعد دن بڑھ رہی ہیں اور شاید کچھ adventures کرتے کرتے پھر مثال انسان کئی اکثر پھر بہت بڑا damage بھی کر جاتے ہیں جو کہ repair عمل جاتے ہیں